بسم اللہ الرحمن الرحیم عید کی نماز کا کیا طریقہ ہے؟ عید الفطر کی نماز کا جو طریقہ ہے عید الازحاء یعنی عید کی نماز کا جو طریقہ ہے بقر عید کی نماز کا وہی طریقہ ہے سیم طریقہ ہے اس لیے اس ویڈیو میں سمجھئے کہ میں دونوں کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں میں جو بتا رہا ہوں حدیث کی روشنی میں ہی آپ کو بتا رہا ہوں جیسا کہ علاوہ السنن میں جل نمبر چار صفحہ نمبر تین سو پیتالیس کھول کر آپ دیکھ سکتے ہیں پوری تفصیل کے ساتھ حدیث بیان کی گئی ہے اور یہ طریقہ انہی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں امام کا بھی طریقہ بتاؤں گا اور مقتدی جو ہیں وہ کیسے پڑھیں گے دونوں بتاؤں گا اسی ویڈیو میں ایک ایک ترتیب وار بتاتا جاؤں گا سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں عید کی نماز کا جو وقت ہے یہ سورت کے نکلنے سے اس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے چاہے عید ہو یا بقرید ہو اور سورت کے ذرا بلند ہونے کے بعد اس کے بعد رہتا کب تک ہے زوال تک رہتا ہے جب تک زوال کا وقت یعنی زہور کی نماز کا ٹائم جیسے ہی داخل ہوگا اب عید کی نماز یا بقرید کی نماز کا ٹائم ختم ہو گیا لیکن بہترین وقت افضل وقت عید الفطر کی جو نماز ہے عید کی جو نماز ہے یہ ذرا تاخیر سے اور اتنی بھی تاخیر نہیں کہ گیارہ بجے پڑھ رہے ہیں سوا گیارہ بجے پڑھ رہے ہیں دس بجے اتنی بھی تاخیر بہتر نہیں ہے قدر تاخیر کچھ تاخیر کر کے پڑھنی چاہیے اس کے بعد اس نماز میں ازان بھی نہیں کہی جائے گی اس نماز میں اقامت بھی نہیں کہی جائے گی اس کے بعد یہ نماز جو ہے بغیر جماعت کے آپ نہیں پڑھ سکتے اکیلے نہیں پڑھ سکتے اس کے لئے جماعت کا ہونا شرط ہے اور جماعت میں بھی امام کے علاوہ کم سے کم تین مقتدی امام کو ملا کر چار مقتدی کا ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ اور بھی دیگر شرائط ہیں وہ بھی ایک الگ بحث ہے اس لئے یہاں اس کو چھوڑ رہا ہوں اس کے بعد امام اور مقتدی دونوں قبلے کی طرف روح کر کے کھڑے ہو جائیں اس کے بعد امام نیت کرے مقتدی نیت کرے امام نیت کرے کہ میں عید کی نماز چھ زائد تکبیرات جو واجب ہیں ان کے ساتھ اللہ کے واسطے دو رکعت نماز پڑھا رہا ہوں میرا روح قابع شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر نیت بانگ لے کیا کرے گا نیت کرے گا پڑھا رہا ہوں جو مقتدی ہیں وہ نیت کریں گے میں دو رکعت عید کی واجب نماز جو چھ زائد تکبیرات کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں اللہ کے واسطے پڑھ رہا ہوں اس امام کی اقتدام ہے اس امام کے پیچھے جو ممبر پہ کھڑا ہے آگے کھڑا ہے اس کے پیچھے اور میرا روح قابع شریف کی طرف روح کا استعمال کرنا بہتر ہے موہ کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن روح جو ہے یہ پورے دھڑ کو کہتے ہیں یہ بہتر ہے میرا موہ کہتے ہیں صرف چہرے کو اسی لئے روح کا استعمال کرنا بہتر ہے میرا روح قابع شریف کی طرف روح را خواہ میرا روح قابع شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے اب کیا کریں گے اس کے بعد سمجھئے اگر عورتیں بھی شامل ہیں امام کے پیچھے عورتیں بھی نماز پڑھ رہی ہیں تو پھر امام کے لئے اس میں اس نیت میں یہ بھی ضروری ہے وہ نیت یہ کرے کہ میں عورتوں کی بھی امامتی کر رہا ہوں میرے پیچھے عورتیں بھی یہ دل میں سوچے کہ میں عورت کو بھی نماز پڑھا رہا ہوں ورنہ عورتوں کی نماز نہیں ہوگی ان کی تو ہو جائے گی لیکن عورتوں کی نہیں ہوگی اس لئے یہ مسئلہ بھی بہت ضروری تھا یہ تو الفاظ ہیں ورنہ نیت جو ہے اصل نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں جو بھی دل میں آپ ارادہ رکھتے ہیں وہی نیت ہے ایک آدمی دورتے دورتے آیا عید کی نماز میں اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو گیا تب بھی اس کی نماز ہو گئی کیوں اس لئے کہ وہ آیا ہی تھا کہ امام کے پیچھے عید کی نماز پڑھے گا جب دل میں اس کا ارادہ یہی تھا نماز تو ہو گئی اصل تو نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو اب اس کے بعد سمجھئے کہ اب ہاتھ باندھنے کے بعد سنا پڑھیں گے امام بھی سنا پڑھے گا مقتدی بھی سنا پڑھیں گے دونوں پڑھیں گے اب سنا مکمل کرنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے کان تک پھر اس کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں گے باندھیں گے نہیں پھر دوسری مرتبہ یہ پہلی تکبیر تھی پھر دوسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں گے کان تک اٹھائیں گے امام بھی کہے گا مقتدی بھی کہیں گے اور ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے دونوں پھر تیسری مرتبہ امام اللہ اکبر کہے گا تیسری تکبیر اور ہاتھ باندھ لے گا مقتدی بھی اس کے ساتھ تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں گے اب اس کے بعد امام صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے پھر اس کے بعد سور فاتحہ اس کے بعد پھر آمین کہیں گے امام صاحب جب غیر المقدوب علیہم اللہ دولین کہیں گے اس وقت آپ بھی آمین کہیں آہستہ سے آمین کہیں زور سے نہ کہیں اور امام بھی جو ہے آمین آہستہ سے کہے اس کے بعد پھر آعوذ باللہ پڑھے پھر بسم اللہ پڑھے یہ جو امام صاحب اب تیرات کریں گے آعوذ باللہ پڑھیں گے بسم اللہ اور سورہ فاتحہ وغیرہ آپ اس ٹائم میں چپ چاپ رہیں گے مقتدی جو ہوں گے وہ کچھ بھی نہیں کہیں گے بالکل خاموش رہیں گے امام یہ سب کرے گا اس کے بعد امام صاحب بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی سورہ پڑھیں گے سورہ پڑھنے کے بعد اب وہاں کوئی سورہ متین نہیں ہے اسی سورہ کو پڑھنا ضروری ہے واجب ہے ایسا کچھ نہیں کوئی سی بھی سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں جائیں گے امام بھی جائے گا آپ بھی چلے جائیں گے اب رکو کریں گے رکو سے اٹھیں گے رکو میں جیسے تسبیح پڑھتے ہیں وہی تذبیح پڑھیں گے اب اس کے بعد سمی اللہ علی من حمدہ کہتے ہوئے امام کھڑا ہو جائے گا آپ کھڑے ہو جائیں گے اس کے پیچھے پیچھے آپ اس کے بعد کھڑے ہونے کے بعد ربنا لکل حمد کہیں گے پھر رکو کو جانے رکو سے اٹھنے کے بعد سجدے کو جائیں گے دو سجدہ کریں گے اب سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اب جو سیدھے کھڑے ہوں گے اس کے بعد امام صاحب سیدھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے آہستہ سے پہلی رکعت میں بھی جو عوض بللہ بسم اللہ پڑھے ہوں گے وہ بھی آہستہ زور سے نہیں زور سے صرف اور صرف سور فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی سورہ پڑھیں گے اور جو بسم اللہ عوض بللہ سب پڑھتے ہیں سنا پڑھتے ہیں یہ سب آہستہ پڑھیں گے زور نہیں پڑھیں گے شاہے امام و مقتدیوں سب کی بات کر رہا ہوں میں یہاں پر بھی جو سنا کے بات بتا رہا تھا اس کے بعد دوسری رکعت میں جب امام سب کھڑے ہو جائیں گے آہستہ سے بسم اللہ پڑھیں گے اب سنا نہیں پڑھیں گے اب عوض بللہ بھی نہیں پڑھیں گے صرف بسم اللہ پڑھیں گے اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین سور فاتحہ شروع کر دیں گے اب سور فاتحہ ختم جیسے کریں گے آمین آپ بھی آمین کہیں گے وہ بھی آمین کہیں گے آہستہ سے آمین کہیں گے پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے آہستہ سے اس کے بعد سورہ ملائیں گے یہ جو دوسری رکعت میں ہے آپ دوسری رکعت میں امام کے پیچھے پیچھے کھڑے ہونے کے بعد مقتدی جو ہوں گے کچھ بھی نہیں پڑیں گے پورا خاموس چپ چاپ رہیں گے کچھ نہیں کریں گے اب اس کے بعد سورہ ملائیں گے امام صاحب کوئی سی بھی سورہ کوئی متین نہیں ہے سورہ ملانے کے بعد اب یہاں پر ذرا اس کو سمجھئے گا یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے اب امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے آپ بھی امام صاحب کے ساتھ اللہ اکبر کہیں گے آہستہ سے امام صاحب زور سے اللہ اکبر کہیں گے آپ آہستہ سے کہیں گے اور ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے ایک تکبیر پہلی تکبیر ہے دوسری تکبیر پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے لٹکا دیں گے یعنی باندھیں گے نہیں تیسری مرتبہ پھر سے امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے لٹکا دیں گے ایسے ہی جیسے عام طور پر ہاتھ رہتا ہے باندھیں گے نہیں تیسری تکبیر ہو گئی آپ بھی ایسے ہی کریں گے امام کے پیچھے پیچھے پھر چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے ہاتھ اٹھائیں گے نہیں بغیر ہاتھ اٹھائیں اللہ اکبر کہیں گے اب اس کے بعد رکو کو چلے جائیں گے یہ کیوں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے اس لیے کہ یہ رکو کی تکبیر ہے ٹھیک ہے رکو کی تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے بیگا رات اٹھائیں تکبیر کہتے ہوئے رکو میں چلے جائیں گے اب یہاں پر ایک اور پوائنٹ بتا دوں وہ جو اللہ اکبر کہہ کے دو مرتبہ تین مرتبہ جو اللہ اکبر کہتے ہیں کیونکہ تین تکبیر پہلی رکعت میں قرآن سے پہلے ہے دوسری رکعت میں قرآن کے بعد تین تکبیر جو زائد تکبیر ہیں یہ جو ابھی جیسے طریقہ آپ کو بتا رہا تھا یہ جو تین تکبیر کے بیچ میں جو غیب رہتا ہے جو تھوڑی دیر خاموس رہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ ہاتھ چھوڑ دیں گے کتنی دیر کے لیے چپ چپ رہیں گے تھوڑی دیر کے لیے ایسا نہیں ہے کہ پانچ منٹ چپ چپ کھڑے رہیں پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے ایسا نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے دو چار سیکنڈ پانچ سیکنڈ دو سیکنڈ بس تھوڑی دیر کے لیے ایک تسبیح کے مقدار سمجھئے بس تھوڑی دیر کے لیے خاموس رہیں گے پھر اسے اللہ اکبر کہیں گے وہی طریقہ اس کے بعد دوسری رکعت میں رکو کو جائیں گے آپ بھی رکو کو جائیں گے اس کے بعد پھر رکو سے اٹھ کے سجدے کو جائیں گے جیسے طریقہ میں پہلے بتا چکا ہوں سجدہ جائیں گے سجدے سے اٹھ کے بیٹھیں گے بیٹھنے کے بعد اتحیات پڑھیں گے دعائے ماسورہ یعنی کوئی بھی دعا پڑھ لیں گے آخری میں اور امام صاحب بھی پڑھیں گے اس کے بعد سلام پھیر دیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ ایک طرف پھر دوسری طرف السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہوئے سلام پھیر دیں گے اب اس کے بعد یہ سمجھئے ہاتھ اٹھا کر جیسے عام نمازوں میں دعا کرتے ہیں یہ دعا مختصر کریں گے زیادہ لمبی دعا نہیں کرنا ہے آپ کو پھر اس کے بعد آپ بھی ہاتھ رہ کر دعا کریں گے امام کے ساتھ کر لیجئے گا اور پھر اس کے بعد امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے خدبہ دیں گے خدبہ دینے کے بعد خدبے کے بعد کوئی دعا نہیں ہے خدبہ دینے کے بعد سب چلے جائیں گے اپنی اپنی جگہ اب دعا نہیں ہے دعا ہو چکی ہے وہ بھی مختصر دعا ہوگی یہ میں نے مکمل طریقہ عید کی نماز کا پوری تفصیل سے میں نے رکھا ہے بہت محنت اور حدیث کو اور فقہ کی کتابوں کو سامنے رکھنے کے بعد یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں